اچھے اور مصبت اثراتیں وہ پڑھیں گے میں نے نیو یورپ میں یورپ نیشن کے سامنے ملین مات کروایا میں نے لندن میں ایک ٹفرکس کیف سے لے کے برطانوی وزیراعظم کی سرکاری ناشدہ تک ملین مات کروایا میں نے برسل جہاں یورپین پارلیمنٹ ہے یورپین یونین ہے نیٹوں کے آپسز ہیں وہاں پر ملین مات کروایا میں نے نیشنل کوڑا جسٹس کے سامنے ملین مات کروایا اور یہ انٹرنیشنل کوڑا جسٹس کے سامنے اس لیے کہ نواز شریف نے مودی کے ساتھ ملکے جو کلموشن جو کہ را کا ایجنٹ نہیں بلکہ را کا افسر ہے اس کو اس نے اس کی فانسی جو کہ ہماری کوڑی کوڑ نے دی تھی اس کو رکھوایا تو اس طرح میں نے انٹرنیشنل کوڑا جسٹس میں جا کے وہاں پر دیماؤسٹریشن بھی کروایا اور جا کے دل کو کشمیری عوام کی آواز بھی پہنچائی لیکن وہ یہ کہنے لگے کہ صرف یونائٹی نیشن کا ممبر ہی صرف انٹرنیشنل کوڑا جسٹس میں آ سکتا ہے تو میں حکومت پاکستان سے بھی پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر بارت اپنے ایک شہری کلموشن کے لیے انٹرنیشنل کوڑا جسٹس جا سکتا ہے تو پھر پاکستان بھی مسئلہ کشمیر کا فریق ہے پھر کیوں نہیں وہ ہزاروں جو ہمارے لوگ شہید ہو رہے ہیں ہمارے مہوں بیلوں کی اسفت دری ہو رہی ہے تو پاکستان کو بھی وہاں پر جانا چاہیے اور آج میں ہم کام سے بھی حکومت پاکستان سے مطالبہ کرتا ہوں کہ بارت کے جانے کے بعد وہاں پر ایک یہ پریسیڈنٹ بن گیا ہے کہ وہ انڈیا جا ہے تو پاکستان کو بھی وہاں پر جانا چاہیے تاکہ وہ کشمیریوں کے وہ تجربات کی وہ نمائی بھی کر سکے اس دفعہ ستائیس اکتوبر دوہ آزار سترہ پہ میں نے دیوار بلن کے اوپر ملین مارچ پروایا دیوار بلن کے اوپر اس لیے کہ دیوار بلن اور سیس پار لائن میں سیمیلیریٹی ہے کیونکہ جب دوار بلن تھی تو یورپ کی تقسیم تھا اس وقت جو جرمنی تھی وہ بھی ایسٹ و ریسٹ میں تھی اور وہاں پر سوویٹ بلوک تھا امریکہ بلوک تھا سیس پار لائن پر بھی جو سیس پار لائن ہے اس نے بھی آت کشمیریوں کو تقسیم کیا ہوا ہے انڈیا اور پاکستان کی فوج کری ہے اس لیے میں نے اس دفعہ کشمیریوں کی طرف سے ایک بڑا انیشیٹیو لیا ہے اور نہ صرف ازاد کشمیر بلکہ مقبوضہ کشمیر کے رانماؤں علی گلانی صاحب میر مائز عمر فاروق صاحب یاسین ملک صاحب اور دیگر قائدین سے میں نے بات کر کے یہ ایک بڑا علال کیا ہے کہ اس دفعہ دوہزار اٹھارہ میں ستائیس اکتوبر کو دونوں اطلاف کے کشمیری اٹھ کے کھڑے ہوں گے اور سیس پار لائن کو اسی طرح رونے گے جس طرح جرمن میں دوارے بلل کو رونتے جنگلی جو ازاد کر آیا ہے اس اس لئے میں دنیا میں جہاں بھی جہاں جہاں بھی کشمیری ہیں وہ انشاءاللہ سیس پار لائن پر پہنچیں گے اور انشاءاللہ یہ کشمیر چکے مقبوضہ کشمیر کے عوام سے جب میں نے بات کی تو وہ کہنے لگے ہم تو ویسے بھی اپنی جانوں کو پروانی دے رہے ہیں تو کیوں نہ ہم آپ کی اس کال پر انشاءاللہ ہم تمام سیاسی جماعتوں کو ساتھ لے کر آگے بڑھے گے اور انشاءاللہ یہ دوہزار کشمیر کی عذابی کا ساتھ انشاءاللہ وہ ثابت ہوگا یہاں پر آورسیز جو پاکستانیز ہیں اور کشمیریز ہیں اُلٹرہ پی ٹی آئی نے سپریم کورٹ سے بھی ریجوع کیا اور سپریم کورٹ سے بھی کہا جو آورسیز پاکستانیز اور کشمیریز ہیں ان کو موڑ کا حق ملنا چاہیے تو میں خراج تحصیل پیش کرتا ہوں جناس چیف جسٹس پاکستان کو بھی جنہوں نے کہا کہ پاکستان کے آنے والے الیکشن اس وقت تک مکمل نہیں ہوں گے جب تک آورسیز پاکستانیز اگر ان کو حق ملنا چاہیے امران خان تو پھر ان کی زیادہ سے زیادہ انوالمنٹ ہوگی تو پھر مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ آورسیز پاکستانیز جب اس وقت پر ووٹ دیں گے تو نائنٹی پرسنٹ جو آورسیز پاکستانیز ہیں وہ امران خان کی قیالت پر یقین رکھتے ہیں امران خان کے ویژن کو مانتے ہیں اس لیے نائنٹی پرسنٹ ووٹ کا اس طرح ہمارا پی ٹی آئی میں اضافہ ہوگا اس لیے آپ لوگ بھی اب اپنے ووٹ کے استعمال کے لیے تیارے ہیں یہاں پر میں انشاءاللہ اپنے لیول پہ پی ٹی آئی کے لیول پہ امران خان صاحب کے لیول پہ اور دیگر بھی جو ادارے ہیں ان کے لیول پہ یہ مسئلہ اکھاؤں گا اور پھر پی ٹی آئی کی جو نے آواز پہلے بھی انڈویجن طور پر بھی اور مجموعی طور پر بھی بلات کی تھی اور اب جبکہ برطانیہ کو یہ سولت دی گئی ہے تو انشاءاللہ میں پوش کروں گا کہ ہنگ کون کے جو لوگیں ان کو بھی جو اشنافتی کارٹ کا مسئلہ چاہ رہا ہے اس کو بھی آما وہ ختم کرا سکے اس اس لیے میں میں انشاءاللہ جاتے ہی اس پر اپنے ورکنگ کروں گا تو پی ٹی آئی جو کشمیر ہے اس کا ہمارا جو سینٹرل سیکریٹریٹ ہے وہ ائرپورٹ کے قریب ہے کوئی زیادہ دور نہیں ہے تو میں آپ سے کہوں گا کہ آپ کا کوئی بھی مسئلہ ہو میں نے ایک کورسیل ڈپارٹمنٹ بھی بنایا ہوا ہے آپ وہاں پر آئیں میرا ایک وہ چوپیس گھنٹے میرا دفتر بھی کھلا ہوتا ہے میری کھولے بھی کھولی ہوتی ہیں میرا سٹاوپ بھی ہوتا ہے تو آپ کو اس حصے میں کوئی بھی پرابلم ہو ہنگ کانگ میں مقیم کشمیریوں کو بالخصوص اور ایمن پاکستانیس کو بھی تو ہم اس کے لیے حاضر ہیں اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے جو بھی درپیش کیونکہ جہاں بعض لوگ ہمارے جاتے ہیں تو ائرپورٹ پر ان سے زیادتی ہیں ہوتی ہیں وہ کسٹم کے لوگ زیادتی ہیں کرتے ہیں وہاں سے نکل جائیں تو پیچھے ڈاکونی آ جاتے ہیں بے شمار قسم کی وہ مشکلات ہیں میں ان سے واقع ہوں کیونکہ میں آپ میں سے ہوں اور میں ان تمام مشکلات سے واقع بھی ہوں انشاءاللہ تعالیٰ اس پر بھی میں ہر وقت ہمہ وقت میں اور میرا سیکیٹریٹ اور اگر ضرورت پڑی تو ہم عمرال خان صاحب تک بھی وہ بات کر کے آواز اٹھائیں گے عمرال خان صاحب بھی ہر موقع پر اس اسلے میں آواز اٹھاتے ہیں تو میں آخر میں ایک مطبع پھر تمام دوستوں کا مشکل ہوں جنہوں نے آج اس اتنے بڑے میں سمتا ہوں یہ میرے لئے یہ بڑی حوصلہ افضائی ہے کہ ہنگ کانگ کے پاکستانیوں اور کشمیریوں کا ایک بہت بڑا اجتماع ہے اور اس میں جس طرح وہ دوستوں نے یہاں پر متقاریم کر کے بھی مجھے حمایت کا یقین دلایا ہے انشاءاللہ اس سے میں آج ہنگ کانگ سے ایک نئے حوصلے کے ساتھ آگے بڑھو گا اور ہم انشاءاللہ تعالیٰ جب مل کر بڑھیں گے تو مجھے یقین ہے کہ جس طرح میں نے کہا کہ دوزار اٹھارہ انشاءاللہ ہماری ازادی کا سال ہے اور ویسے بھی ہماری کوشش ہوتی ہے اور ہم کشمیریوں کی خواہش خواہش ہوتی ہے کہ ایک مضبوط اور مستحقم پاکستان ہو کیونکہ ایک مضبوط پاکستان ہی کشمیری کی ازادی کا ازامن ہو سکتا ہے اس لیے ہماری یہ خواہش ہے کہ امران خان جیسا نیچر کلین آدمی سٹیٹ فارورڈ آنسٹ آدمی وہ اقتدار میں آئے وزیراعظم بنے تو جہاں وہ دیگر پاکستان کے بڑے اندرونی اور بیرونی چیلنجز ہیں پاکستان کو ان کا مقابلہ کیا جا سکے تو اسی طرح وہ ان میں اتنی جرت ہے انشاءاللہ تعالی کہ وہ مودی اور ٹرم کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال ٹرم بواہلی پاکستان